سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر برگیڈیا ریٹائر گزنفر علی نے اہم انکشافات کیے ہیں اور کہا ہے کہ مشرف دور کے اقتدار میں آئی ایس آئی پنجاب کا سیکٹر کمانڈر میں تھا کاف لیگ بنانے کا ٹاسک مجھے ملا تو مسلم لیگ کاف بنائی گئی کاف لیگ کو بنانے کا مقصد پرویز مشرف کو سیاسی چہرہ فراہم کرنا تھا برگیڈیا ریٹائر گزنفر علی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ خود آ کر ملتے تھے اور پرویز مشرف کے سیاسی فریمورک میں آنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے شیخ رشید جنوبی پنجاب کے بہت سارے لوگ ہم سے مل رہے تھے شیخ رشید نے کہا کہ پہلے مجھے مسلم لیگ نون کے نام پر الیکشن لڑنے دیں کیونکہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تو ہار جاؤں گا برگیڈیا ریٹائر گزنفر علی نے کہا کہ نواز شریف نے بیرون ملک جانے کا کسی کو نہیں بتایا تھا پہلے یہ معاملہ صرف خاندان کی حد تک تیہ تھا نواز شریف جیل میں روتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ دے دلا کر مجھے یہاں سے نکالیں نواز شریف کی ساری ڈیل کو میاں شریف مریم نواز اور سادیہ آباسی دیکھ رہی تھیں انہوں نے بتایا کہ دوزار ساتھ میں جب بینزیر بٹو سے بات کرنا تھی تو میں ایم آئی میں تائنات تھا بینزیر بٹو نے شرط آئیت کی تھی کہ پہلے آصف علی زرداری کو رہا کریں بینزیر بٹو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو آصف علی زرداری کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس وقت نیب آصف علی زرداری کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ تین کیسز میں ٹھو ثبوت مل چکے تھے نیب نے کہا کہ ہم نتیج کے قریب ہیں لیکن صدر پرویز مشرف کا حکم تھا اس لیے آصف علی زرداری کو چھوڑنا پڑا برگیڈیا ریٹائر گزنفر نے انکشاف کیا کہ جیل سے رہائی چھ بجے تک ہوتی ہے لیکن آصف علی زرداری کو رات دس بجے رہا کرائے گیا اور اگلے ہی روز ایم آئی کے لوگ بینزیر سے ملاقات کے لیے دوبائی پہنچ گئے برگیڈیا ریٹائر گزنفر نے تسلیم کیا کہ آئی بی اہم شخصیات کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہی تھی اور محسوس شریف نے چیف جسس کے ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کو تسلیم کیا تھا بینزیر بٹو کی حکومت کے خاتمے کے دن آصف علی زرداری گورنر ہاؤس میں لوگوں کی وفاداریاں خرید رہے تھے انہیں رات کو ہیڈکوارٹر نے کہا کہ دفتر میں رہیں اور پھر صبح آصف علی زرداری کو اسلامباد لانے کا کہا گیا جب آصف علی زرداری کو لے کر جانے لگے تو وہ گبرا گئے اور انہوں نے ہیلی کیپٹر میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا پرویز مشرف کے دور میں اتصاب کے حوالے سے گستگو کرتے ہوئے برگیڈیر ریٹائر گزنفر نے کہا کہ سیاست دانوں اور سران کے خلاب بہت کچھ نکلا تھا لیکن سیاسی مجبوریوں نے کچھ نہ ہونے دیا ہمائیوں اختر کے خلاب بھی بہت کچھ نکلا آیا تھا لیکن وہ بھی کاف لیگ میں آگے اور پھر کچھ نہ ہوا